آج میں آپ کے سامنے جس بابے کی کہانی سنانے جارہی ہیں یہ کوئی گھڑیوی فرضی داستان نہیں ہے یہ ایک ایسے شخص کا قصہ ہے جسے دنیا سلطان العارفین کے نام سے جانتی ہے ایک ایسا بچہ جس نے جب آنکھ کھولی تو اس کا نام تیفور رکھا گیا جسے کنیت ابو یزید ملی اور وہ اسی حوالے سے اسی نسبت سے چونکہ اس کا تعلق بستام سے تھا جو ایران کا ایک شہر ہے ایک چھوٹا سا علاقہ ہے تو ان کا نام ننامی جو ٹھہرا وہ ابو یزید بستامی جو ارپیام میں بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جو لوگ جانتے ہیں صوفیہ اکرام اور علیہ اکرام کے مقام اور مرتبے کو وہ جانتے ہیں کہ اس عاشق رسول کا زہد و تقوی اور معرفت میں کیا مقام ہے جس کے لیے سلطان العرفین کا لقب دیا گیا جن کو اور آج تک گنیا انہیں اسی نام سے پہچانتی ہے بچپن میں باپ کا سایہ شفقت سر سے جدا ہو گیا سایہ شفقت سے محروم ہونے کے بعد صرف ایک والدہ تھی والدہ نے ایک مولم کے پاس ایک درسگاہ پہ آپ کو قرآن پاک کی تعلیم لینے کیلئے بھیجوایا کہتے ہیں کہ ایک دن قرآن پاک پڑھتے پڑھتے سورہ لقمان کی ایک آیت مبارکہ پہ آ کر رک گئے اور اپنے استاد محترم سے پوچھا کہ اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا شکر ادا کریں آپ نے استاد سے اجازت طلب کی کہ مجھے گھر جانا ہے استاد نے یہ سمجھا کہ شاید شاگرد کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے شاید اور پڑھنا نہیں چاہ رہا شاید بہانہ بنا رہا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ بچہ وہاں سے اٹھا اپنے گھر آیا اور اپنی والدہ کے قدموں سے لپٹ گیا اور سکھا ہے میری ماں میں نے آج قرآن کا یہ حکم پڑھا ہے کہ اپنے والدین کا شکر ادا کرو اور ان کی اطاق کرو میں نے اپنے آپ کو جب دیکھا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں دو ہستیوں کا شکر گزار کیسے ہوں گا لہٰذا یا تو آپ مجھے اللہ سے اپنے لیے مانگ لیں یا پھر مجھے آپ اللہ کے لیے چھوڑ دیں والدہ کا یہ سننا تھا اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک والدہ جنہوں نے کہ اپنے شوہر کو کھویا ہو اپنے بچے کی تربیت کے کٹھن مراحل میں ہو یہ سن کر ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی لیکن آفرین ہے اس ماں کے حوصلے کو بھی کہ اس نے کہا میرے بیٹے میں تجھے اللہ کی راہ میں چھوڑ دیں یہ سننا تھا کہ انہوں نے سامانے رخصت باندھا والدہ کی اجازت نہیں اور علم کی جستجو اور تڑپ اور وہ ایک آواز اور وہ ایک شوق جو کہ انہیں اپنے اندر کھینچ رہا تھا اس پیاس کو بھجانے کے لیے انہوں نے مختلف جگہوں پہ سفر اختیار کیا بہت سچے اور بہت پکے عارف رسول اور عاشق رسول تھی میں باقی ساری باتوں کو مختصر کرتے ہوئے عمر کے اس حصے پہ آتی ہوں جب آپ زہد و تقوی اور معرفت کی بہت سی منازل تیہ کر چکے ہیں اور آپ کا نام نامی پوری دنیا میں ولایت کے منصف کے حوالے سے جانا جاتا ہے عاشق رسول ہیں تو کہتے ہیں کہ میں کعبت اللہ کی زیارت کو مدینہ منورہ کی زیارت کے زیر تحت نہیں کر سکتا اس لئے قرآسان سے سیدھا براہ راست مدینہ منورہ کا سفر تیہ کرتے ہیں دربار رسالت پہ جا کے حاضری دیتے ہیں حالت یہ ہے کہ بیان نہیں ہو سکتی آنسو ہیں کہ تھمنے میں نہیں آرہے الفاظ ہیں کہ ادا نہیں ہو رہے اور اسی حالت میں رکت اتنی تاری ہو جاتی ہے کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اسی بے ہوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ندا آتی ہے بشارت ہوتی ہے کہ اے بائزید اٹھو جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو وہ ماں جس نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیس سال کے بعد جب وہ بچہ اس رسول کی بارگاہ میں پہنچا ہے تو اسے حکم دے رہے ہیں کہ اٹھو اور جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو حضرت بائزید بستامی وہیں سے سامان رخصت بانتے ہیں سلام عرض کرتے ہیں دربار پر اور باپس آنے کا ارادہ کرتے ہیں یاد رہے کہ ارسا ہے ماں زوف اور کمزوری کی ایک خاص سٹیج تک پہنچ گئی ہوئی ہے دنیا ان کو بائزید بستامی کے نام سے جانتی ہے جب بستام کے لوگوں کو پتا چلا کہ بائزید واپس تشریف لارہے ہیں ان کی خوشی کا اور مسارت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے پورا شہر میں جشن کا سامان ہے لوگوں نے چراغہ کیا ہوا ہے اور اپنی نگاہیں بچھائی ہوئی ہیں کہ وہ دن کب آئے گا علماء کب آئے گا جب بائزید جو ہیں وہ واپس تشریف لائیں گے وہ استقبال کے لئے کھڑے ہیں اور انہیں دور سے حضرت بائزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی سواری آتی وی نظر آتی ہے حضرت بائزید بستامی اپنے استقبال کے لئے آئی وی خلقت کو دیکھتے ہیں اس حجوم کو دیکھتے ہیں اور ان کے اندر ایک آواز آتی ہے کہ آج تو معرف اللہ کے نام سے مشہور ہو گیا آج لوگ تیری ولایت کے تیری بڑائی کا تذکرہ کر رہے ہیں تجھے بڑا سمجھ رہے ہیں جان رہے ہیں لیکن اللہ کے اس ولی کو یہ کب گوارا تھا اور یہ کب منظور تھا کہ لوگ اس کے اندر اس انا کو اور اس گرور کو تقویت دیں جس کو مارنے کے لئے اس نے معرفت کی اتنی سخت مناظرے کیے ہیں اتنی جد و جہد کی ہے اتنی منزلیں تیہ کی ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ہی شہر کے دروازے میں داخل ہونے لگے رمضان المبارک کے دن تھے جیب سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور چبانا شروع کر دیا لوگوں نے دیکھا تو ان کے غصے کی انتہا نہیں رہی انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہم اس شخص کو سمجھتے ہیں کہ یہ معرفت رکھتا ہے یہ عارف بلہ ہے یہ زہد و تقوی کی میراش پر ہے یہ اللہ کا ولی ہے اللہ کا دوست ہے یہ کیسا انسان ہے جو شریعت پر پابندی نہیں ہے جس کی جس کو یہ نہیں معلوم کہ روزے رکھنے ہر احترام رمضان ہے اور وہ سب کے سامنے روٹی کھا رہا ہے یہ شخص تو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا یہ کہہ کر لوگوں نے انہیں کوسنا شروع کر دیا وہی محبت وہی عقیدت وہی جوش وہی ولولا جو استقبال کے لیے تھا وہ اب غز و غزب میں بدل گیا لوگ ان کو تانو تشنی دے رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں ان کے اوپر بار کرنے سے نہیں چھک رہے ہیں اور آخر ان کو اسی حال میں اکیلہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو بھائی عزید بستامی رحمت اللہ علیہ تو چاہتے ہی یہی تھے مسکراتے ہیں ایک مرید خاص جو اس تمام معاملے کو دیکھ رہا ہے اور پوچھتا ہے کہ حضرت آخر ماجرہ کیا ہے آپ نے یہ کیا کیا اور کیوں کیا تو آپ نے کہا کہ میری شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ حالت سفر میں اگر کوئی روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے میں نے جو کیا ہے وہ شریعت کے تقاضوں کے این مطابق ہے لیکن اس لیے کیا ہے کہ میں اپنے اندر اس انا کے بھت کو توڑنا چاہتا تھا جو لوگوں کی دادو تحسین ان کی واہ واہ اور ان کے اس استقبال کی وجہ سے میرے اندر پیدا ہو رہا تھا میں نہیں چاہتا کہ میرے اندر وہ شیطان سر اٹھائے جو اپنی مدہ سرائی سے خوش ہوتا ہے بہرحال جب پہنچتے ہیں والدہ کی خدمت میں اپنے گھر پر اس گھر پر جسے چھوڑ کر گئے وے تیس سال ہو چکے ہیں تو دستک دیتے ہیں اندر بوڑی ماں موجود ہے آواز آتی ہے کون یہ اتنے شرط اتنے فرت جذبات میں ہیں کہ جواب نہیں دے پاتے ہیں ایک تیس سال کے بعد اپنی ماں کی آواز سن رہے ہیں اور اپنی ماں کو اندر سے دعا گو سن رہے ہیں یا اللہ غریب الوطنی میں میرے تیفور کی حفاظت کرنا یا اللہ اس پر اپنی رحمتوں کا اپنی برکتوں کا سایہ کرنا آنسو ہیں کہ رکنے میں نہیں آرہے اپنے آپ کو سبھالتے ہیں دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں ماں دروازہ کھولیے میں آپ کا تیفور ہوں بوڑی ماں کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آتا وہ اٹھ کے دروازہ کھولتی ہیں اپنے بیٹے کو تیس سال بعد اپنے سامنے موجود پا کر کسی ماں کی کیا حالت ہوگی میں اور آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں وہ ماں ان کا استقبال کرتی ہے ماں سے لپٹ جاتے ہیں زاروں کتار روتے ہیں مافی مانگتے ہیں تو ماں کہتی ہے بیٹے مافی کس چیز کی میں نے تو خود تجھے اللہ کے حوالے کیا تھا آفرین ان ماں پر جو ایسے حوصلے رکھتی ہیں جو ایسے بیٹے پیدا کرتی ہیں جو ایسے بیٹوں کی تربیت کرتی ہیں اس کے بعد ایک عرصے تک کافی دیر گزر جاتی ہے لپٹے ہوئے ہیں رو رہے ہیں تو ماں انہیں اپنے سے الگ کر کے کہتی ہے بیٹے میرے اندر اب اتنی حمد نہیں کہ میں کھڑی ہو سکوں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ماں زوف کے کس عالم پر پہنچ چکی ہے دیکھتے ہیں کہ ماں چلتے ہوئے چیزوں سے ٹکرا بھی رہی ہیں اور انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اب یہ دیکھ بھی نہیں سکتی ہیں چیزوں کو اچھی طرح کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے بائیزید بستامی کو بہت سارے بزرگوں کا پتہ چلتا ہے کہ فلان صاحب فلان جگہ تشریف لائے ہیں فلان جو بہت صاحب کرامت ولی ہیں بزرگ ہیں وہ فلان جگہ تشریف لائے ہیں لیکن وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہہ کے معذرت کر لیتے ہیں میرے لیے میری ماں کی زیارت بہت کافی ہے اور پھر دن و رات اس عالم میں گزرتے ہیں کہ ایک دن ماں اپنے بیٹے کو یہ حکم دیتی ہے رات کے وقت چاہتی ہے کہ بیٹے پانی تو پھر آ دو حضرت بائیزید بستامی رحمت اللہ علیہ دیکھتے ہیں تو پانی موجود نہیں اب وہ شرم سار ہے کہ انہیں سارے دن اپنی عبادت میں یہ دھیان نہیں رہا کہ پانی ماں کے لیے پاس رکھنا تھا سخت سردی کا عالم ہے اٹھتے ہیں نکلتے ہیں بھاگتے ہیں پانی لے کر آتے ہیں جب تک لے کر آتے ہیں ماں سو چکی ہے پانی کا پیالہ ہاتھ میں پکڑے ساری رات پانی کا پیالہ ان کو پیش کریں گے وہ پانی کا پیالہ پیش کرنے کی نوبت اس لیے نہیں آتی کہ ساری رات اسی طرح سے کٹ جاتی ہے صبح ہوتی ہے ماں کی آنکھ کھلتی ہے بیٹے کو ساتھ موجود پاتی ہے اور ہاتھ میں پانی کا پیالہ تو اسے یاد آ جاتا ہے کہ میں نے رات کو پانی مانگا تھا اور انہیں اپنے بیٹے کو دیکھے یہ بھی خیال آ جاتا ہے کہ بھائیزید تو ساری رات سویا نہیں تو کہتے ہیں میری ماں آپ نے پانی مانگا تھا تو انہیں کہا میں نے تو پانی مانگا تھا مگر وہ رات کا وقت تھا تمہیں سو جانا چاہیے تھا انہیں کہا آپ پیاسی ہوں اور میں سو جاؤں یہ کیسے ممکن ہے کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت بائیزید رحمت اللہ علیہ کی ماں نے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے اپنے رب کی بارگاہ میں اور کہا اے اللہ میں بائیزید سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جاؤں اور حضرت بائیزید بستامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو معرفت جو منازل میں تیس سال میں تیہ نہ کر سکا اس ایک رات میں تیہ ہوں گی بہت سے ایسے واقعات ہیں جن میں سے ایک اور آپ کو سنانا چاہوں گی وہی ماں ہے اکیلی ہے رات کے وقت سو رہی ہے بیٹے کو کہتی ہے اچھا بیٹا اب میں تھک گئی ہوں آرام کرنا چاہتی ہوں تم میرے لئے کام کرو دروازے کو آدھا کھلا چھوڑ دو اور سو جاؤ حضرت بائیزید بستامی ماں کا حکم پا کر اڑتے ہیں دروازے کے بیچ میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں ماں سو جاتی ہے صبح ماں کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت بائیزید بستامی چوکھٹ پہ درمیان میں دروازے کو آدھا کھول کے بیٹے میں ہیں ماں پھر حیرت زدہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے بائیزید تم ساری رات سوئے نہیں میں کہا ماں آپ کا حکم تھا کہ دروازہ آدھا کھلا رہے ہیں ماں کہتی ہے میں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ تم خود بھی سو جاؤ تو کہتے ہیں ماں تیرے ایک حکم کا تعلق تیری ذات اور رضا سے تھا اور تیری رضا میں میرے رب کی رضا ہے اور دوسرے حکم کا تعلق میری ذات سے تھا سو میں نے پہلے حکم کی تعمیل کرنے میں ہی آفیت سمجھی تو ماں یہ دیکھ کر کہ بیٹا کس درجہ شفیق ہے مہربان ہے اور فرما بردار ہے دوبارہ ہاتھ دعا کے لئے بلند کرتی ہے اے اللہ میں بائیزید سے راضی ہوئی تو بھی راضی ہو جاؤ اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ حضرت بائیزید بستامی عاشق رسول اور سلطان العرفین کے منصب پہ فائز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو حضرت بائیزید بستامی رسی فرما برداری نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ ہر ماں کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ دعا دے کہ اے اللہ میں اپنی اولاد سے راضی ہو گئی تو بھی اس سے راضی ہو جاؤ آنو